بسم اور انسانی فطرت میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو فطرت کے عبوزے ہو اگر کوئی مذہبی بروگرام ہو اس میں ہمارا دن اکتا جاتا ہے اگر کوئی دنیا کا ایمٹ ہو تو چاہے ساڑھا دن اکتا جائے ہمارا دن نہیں اکتا جاتا ہے ہم مذہب کے اور اسلام کے دعوے دار ضرور ہیں لیکن ہمارے کرداروں سے وہ دعویٰ نظر نہیں آتا ہم حضور کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کردار سے حضور کی محبت کا رنگ نظر نہیں آتا اکتا جاتے ہیں اس نبی کی محبت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں جس نبی کی وجہ سے یہ قائدات بڑھی اور جس کی وجہ سے تو بارے جسموں میں روح دوڑ رہی ہے یہ اس نبی کا صدقہ ہے تو اگر اس کے لئے چند نبی بیٹھ گئے تو باروز بحشہ علقہ کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمارے پاس تو وہ کچھ نہیں کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس پر تقیہ اور بھروسہ کریں تیرے سامنے پیش کریں نہ ہی اتنی نباتے نہ ہی اتنے روتے رکھیں نہ اتنے صدقات کیے نہ اتنی خیرات کی کچھ بھی نہیں کیا ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر تقیہ اور بھروسہ ہے اعتقاد ہے یقین ہے وہ عمل کیا ہے کہ جب بھی تیرے نبی کا دن آتا تھا ہم تیرے نبی کی بلادت کی خوشن میں جلوس نکالا کرتے اور بلاد کا پرونہ اسے لیا کرتے اس لیے خوبصورت جوش جذبے گا جب حضور آئے تو وہ یسر مدینہ بنا بیماریوں کا شہر مدینہ بنا اور ہمارے کے داروں سے بیماری نظر نہیں آنی چاہیے ہم حضور کے غلام ہیں اور غلامی کا پٹا اس نبی کا ڈالہ ہوا ہے تو تمام انبیاء کا سرطار ہے جس کے لیے کائنات اظہار تشکر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی اپنی ذاتی کوئی محفل موجود ہو اور جس کے لیے کائنات سجائی گئی اگر وہاں کوئی پایا تو یہ شکر کس رکھتا ہے کہ جس نے اسے توفیر مقشی کے جا نبی کا محلاب دا بتا چلے کہ نبی کے غلام آج اس گراؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بارگاہ فیدہ بندی میں جب قصر کے وقت فرشتے جائیں اور پوچھیں کہ یہ کون لوگ تھے جو اس گراؤن کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو فرشتے کہیں کہ یہ بہت ہے جو تیری نبی کی بدر سجائے گئے تھے یہ بہت ہے جو تیرے نبی کے ترانے گا رہے تھے یہ شیخ عبدالحق وہ حد سے تیری فرمارے ہیں کہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرو جس پر تکیار بھروسہ ہو کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے میں سرفرو ہوں میں جھدر کی نظر بارتا ہوں مجھے انہیرہ نظر آتا ہے ہاں ایک عمل ہے جس پر تکیار بھروسہ ہے جس پر یقین کامل ہے تو وہ تیری بارگاہ میں کبھی رات نہیں ہوتا اور وہ عمل کیا ہے جب پیتے نبی کا دھن آتا ہے میں تیلے نبی کا محرات بناتا ہوں اور دھڑے ہوتا ہے نبی پر سلام پیش کرتا چھے عمل ہیں میرے پاس جو کبھی رات نہیں ہوتا میں نے آپ کے سامنے اللہ ببرکت اللہ ببرکت کے ببرکت کلام میں سے ایک آیا ہے مبارکہ پڑی اللہ نے فرمایا محبوب کم نہ کر ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی اور آج دیکھ لیجئے ارے انکار کرنے والے انکار کرتے رہے ہم ٹھہرے اقرار والے اور اقرار والے جب تک جندہ ہے مصطفیٰ کا محلات بنا ہے ہمارے مصطفیٰ کے لوگ اپنے مصطفیٰ کو سٹڈی نہیں کرتے پڑھتے نہیں اور جب پالا پڑ جاتا ہے تو اس وقت دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں ارے کیوں اپنے مصطفیٰ کو سٹڈی کرو اور یہ جانو کہ حضور کی ساتھ آج بھی موجود ہے ہمارا اقیدہ ہے کہ حضور موجود ہیں اور آج بھی مدینے سے ہمیں دیکھنے ہیں کہ میرے مصطفیٰ میرے آسکر میرا جبی مجھ کو ماننے والے ہیں مجھ پر مرنے والے ہیں میری ناموس پر گردنے کٹانے والے ارے مولی شکول گراؤنڈ میں بیٹھے میرے ترانے گا رہے ہیں میری اپنے خرابی ہمتا وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بات سے ہم نشیر رکھ دیجئے کہ پورا قرآن جو ہے جہاں بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر آیا وہ ماضی کے جھروکوں میں نہیں گیا بلکہ اللہ نے اس روب ایسا ہی سوال کیا کہ انکار مالا بھلے انکار کرے وہ آیت مصطفیٰ پر دلالت کرتی ہوتی ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑی وہ ماضی کے جھروکوں میں کھو نہیں گئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی مجھے یہ بتائے کہ کیا یہ آیت صرف محبوب کے دور تک تھی کیا خدا مصطفیٰ کے دور تک تھی نہیں بلکہ یہ آیت قیامت تک ہے رب العربین نے فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی اور پھر اللہ رب العزت نے قنام مجید پر ارشاد فرمایا میں نے پچھلے جمعے یہ دو دن قبل جو جمعہ گزرا ہے ایک دن قبل بیان کیا اگر آپ کی اجازت ہو دلیل ایسی ہے خدا کی قسم منتر چاہے جتنا کر جائے اس دلیل کا غد نہیں کر سکتا اور دلیل سے ہی بخاری و مسلم کی ہے اور کسی کے نام کو شاید وہ رجک کر دے لیکن بخاری و مسلم کو رجک نہیں کر سکتا اور بخاری و مسلم سے پھر کر قرآن سے ہے ارے جو قرآن کا منکل وہ ٹہرا کافر جو حدیث کا منکل وہ ٹہرا کافر ہم قرآن کے ماننے والے ہم حدیث کے ماننے والے اور مصطفیٰ کے ماننے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ اے اے اپنے فاروق یہ جو آیت تمہارے کلام مجید کے اندر آئی ہیں اگر ہماری کتاب تورات میں موجود ہوتی تو ہم وہ دن عید بطور عید مناتی ہیں بڑی قابلِ گوربال ہے دل کے کاروں سے سمات کیجئے گا ہم وہ دن بطور عید مناتے ہیں سیدنا اپنے فاروق نے پوچھا اے یہودی بتا اگر تیری تورات میں ہوتی تو تم عید مناتے وہ آیت کونسی ہے تو یہودی نے آیت پڑی اس نے کہا کہ اگر شیخ آئے جس دن تمہارا دین مکمل ہوا بڑی قابلِ گوربات ہے میں آگے جملہ دینے جا رہا ہوں دل کے کاروں سے سمات کیجئے گا بڑا کی قسم مزہ آئے گا اور دلیل بھی ایسی ہے جس کو بڑھات نہیں کر سکتا یہودی نے کہا کہ اگر ہماری کتاب تورات میں ہوتی ہم بطور عید مناتے ہیں سیدنا اپنے فاروق نے کہا آیت پڑ اس نے آیت پڑھی پڑ کہا یہ جو تمہارے دین کے مکمل ہونے پر عربِ کعوہ نے آیت نازل کی ہماری تورات میں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں عید مناتے ہیں سیدنا اپنے فاروق نے کہا یہودی تم کو منا رہے ہو ایک ہم بنا رہے ہیں تو پوچھا وہ کیسے کہا کہ جس دن جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی وہ تھا مقامِ عرفہ شومِ عرفہ کے دن کے آیت شومِ عرفہ مقامِ عرفہ پر ہی آیت نازل ہوئی وہ دن بھی ہمارے لئے عید کا دن اور جس دن یہ نازل ہوئی وہ تھا جمہ کا دن وہ بھی ہمارے لئے عید کا دن جمعہ دینے جا رہا ہوں اور ایسے عبا نے خود کہا جس دن یہ آیت تھی ہم دو مناتے ہیں میں آپ کو جمعہ دینے جا رہا ہوں جس دن ساری آیت وہاں محبوب آیا اگر اس دن عید منا لی تو اعتراض کہاں سے آگئے جس دن صاحبِ قرآن آیا اور بولہ قرآن منا آیا اگر اس دن عید منا لی تو اعتراض کہاں سے آگیا آگے سنیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید کا دن ہے اعتراض ہوتا ہے بھائی ملاد نے بھی کوئی عید وہاں سے دے دیا شریعیدیں تو دو ہم مانتے ہیں ہمارا گیتہ ہے بھائی شریعیدیں دو ہیں اس دفعہ دیتا چلوں ملاد اس وقت بھی مرایا جاتا تھا فرمایا کہ جمعہ عید کا دن ہے جمعہ عید کا دن ہے صحابہ نے پوچھا حضور آقا رسلہ منایا جمعہ کو تیار ہوا دوں نئے کپڑے پینا دوں خوشبو لبایا کرو مصباک کیا کرو خود بند ہمی کے وصل پہ جایا کرو صحابہ نے پوچھا کہا یا رسول اللہ بن بھی جائیں گے لباس بھی پہلیں گے خوشبو بھی لگا لیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن بتائیں تو صحیح کہ جمعہ عید کا دن کیوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوایا بھولکتا آدم اس دن آدم کو پیدا کیا گیا پھلکے کانوں سے سمات کیجئے گا اعتراض کرنے والے پھلے کریں ارے اکل ماند پڑ گئی ہے ان کی اپنوں پہ تعلیٰ لگ گیا ہے جس دن اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوایا عید کا دن اس لیے ہے کہ اس دن آدم کو پیدا کیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ارے آدم کو پیدا کیا تو بنا عید کا دن اور جس کی وجہ سے آدم کو پیدا کیا اگر اس کا دن آ جائے تو اعتراض کرنے والے اگر اس کے لیے عید ملاد نبی بنا دیا تو اعتراض کہاں دیا دیا گیا آدم کا دنیا پر آنا محبوب مصطفیٰ کے نور کو متقل کرنے کی ایک وجہ دی اگر آدم کو نا پیج دے تو مصطفیٰ بھی انسانی اور بشری شخص خاصے کے مطابق دنیا پر نا دے دیسری دلیل دیتا چلو قرآن بجیل سے فرمایا اِنَّا اَخْزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَائِرُ وَمِنْ عَلْفِ شَهَرَ تَنَسَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْهُ فِيْهَا بِإِسْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمَرْ سَلَامًا نُحِيَا حَدَّى مَطْغَائِ الْفَجَرْ ہمارے آج میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں ہمارے کرداروں میں محمد بن قاسم جیسا کردار نہیں عمر فاروق جیسی جلگار نہیں علی المرتجاز عزیز شجار نہیں علی صدیب اکمر جیسی صدا کر رہی اگر صحابہ کا لبادہ آئے لیا جائے منکر دیکھ کر جل جائے گا پورو پوس بات جائے گا اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ دیکھنے والا دیکھے اور کہے کہ مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے دیکھنے والا دیکھے تو پتا چلے کہ سنی جا رہا ہے ارے ایسا نہ بناو کہ پتا چلے کہ پتا نہیں کون جا رہا ہے اپنے کردار کے غازی بن جاؤ جو کردار کے غازی بنے کفار ان سے باگ دیتے وہ کفار سے کبھی نہیں باگے کفار ان سے باگ دیتے اور کردار کا غازی کس طرح بنا جاتا تھا علامہ زبیر صاحب نے بڑی صبر تثبات کی تھی اسی حفاظ کو آگے بڑھا رہا ہوں سیدنا صدیق اقبر کے پاس تو کہا کہ تیرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میراج کی تیرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میراج کی سیدنا صدیق اقبر نے امان دے دیا اور عقیدہ سمجھا دیا آج اگر عقیدہ صدیق والا صدا کی قسم کوئی انکار والا س KP straightомہ آجائے زبانوں میں وہ درد ہو اور زبانوں میں سوز ہو تو بھاگنے والے اسی طرح بھاگ جاتے ہیں سیدنا صدیق اقبر نے کہا کس نے کہا کہ نبی نے میراج کی فروایا تیرہ نبی کہہ رہا ہے صدیق اکب نے کہا اگر میرا نبی کہہ رہا ہے تو اس نے میراج کی ہے شیع کی جاتا صدیق اکب انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانی کہ کس وقت کہ انہوں نے کہا اگر کیا رہا ہے اس نے میراج کی ہوگی اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو اللہ ہم سب کا آنا اپنی پاک پارگاہ میں قبول و منصور فرمائے اور قدم قدم پر کروڑا نقی آتا فرمائے